اسلام علیکم اگر فریزر میں ایسی برف جمی ہوئی آپ کے فل یہ دیکھئے اور پیچھے بھی اور یہاں نیچے بھی فل برف جمی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں اس ویڈیو میں فلحال جو ہے نا فریج دو گھنٹے کے لیے بند کر دی تھی میں نے پیچھے سے سوچ آف کر دی تھی اور اتنی یہ پگل چکی ہے کافی حد تک برف کافی حد تک اور دوبارہ برف نہ جمیں اس کا بھی میں آپ کو ٹوٹکا بتاؤں گی میں نے کیوں نہیں وہ ابھی تک یوز کیا ٹوٹکا کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتی تھی تاکہ پھر میں وہ ٹوٹکا لگاؤں گی جو میں اینڈ میں بتاؤں گی ویڈیو کے جس سے پھر یہ برف جو ہے نا دوبارہ لی جمیں گی تو فلحال ہم نے فریزر کو اپنے خالی کر لیا اچھے سے اور اس کو صاف کرنے کے لیے سکریپر کا یوز کریں گے جو فریزر کے ساتھ ہوتا ہے اور ساتھ ہی مین ٹپ جو ہے جو ہم سکریپر ہے وہ یہی یوز کریں گے اور جو مین ٹپ ہے وہ پانی رکھیں چولے پر اُبلنے کے لیے اور اس میں ڈالیں دھیر سارا نمک میں نے پانی چولے پر رکھ دیا ہے اس کو پورا پکنا چاہیے اور اس میں آپ چکی کا نمک لے لیں کھلا نمک جو آپ کو مل جائے گا اس میں اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیں مٹھی بھر کر یہ نمک ڈال دینا ہے اس میں نمک سے بہت جلدی برف پیگل دی ہے تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اور اتنے دیر اپنے فریزر کے لبازے میں ہم نمک والا گرم پانی جو ہے وہ ڈالنا شروع کریں گے یہ فریزر فریزر کے جہاں پر برف جمی ہوئی نا وہاں پر نمک والا پانی ڈالیں گے نمک سے برف جو ہے بہت جلدی ملٹ ہونا شروع ہو جائے گے کوشش کریں گے سکریپر کا یوز کریں جہاں سے آپ کو لگ رہی برف ملٹ ہوئی ہے وہاں سے ہم ہلکا سا پوش کریں گے برف گرنے والی ہے اس سے پہلے میں یہ شیشے اتار لیتی ہوں تاکہ ان شیشوں کو نقصانہ میں لے کر آئی ہوں کھولتا ہے نمک والا پانی پیچھے یہ بکریت کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو وہ بلڈ جو ہے وہ جو گوشت کے شوپر تھے ان میں سے نکل کے وہ پچھلے سائٹ پر دیکھیں کس طرح جم چکا ہے اب یہ اسی وجہ سے اس کو ساف کرنا ضروری ہے اس میل کافی زیادہ آگئی اور یہ گرم پانی جو ہے نا میں اس پہ ڈال رہی ہوں پیچھے بھی اور دیکھیں کتنی تیزی سے یہ برف ملٹ ہونا شروع ہو جائے گی گرم پانی کی وجہ سے اوپر چھتے بھی ہم ایسی ڈالیں گے سامنے بھی اور فوری طور پہ پانی ہے دھوا بھی نکل رہا ہے اس میں سے اس کو میں نے ڈالنا ہے اس پر برف پر تگلانے کے لیے خود کو ذرا بچائیے گا جہاں جہاں پہ ڈالی ہے وہاں وہاں سے فوری طور پر برف پیگل گئی ہے جہاں جہاں پر میں نے ڈالا ہے وہاں وہاں سے فوری طور پر برف پیگل گئی ہے تو اب اس کا میں دکھاتی ہوں آپ کو رییکشن ابھی جو برف جس کو ہاتھ نہیں لگ رہا تھا اب وہ دیکھئے کتنی آسانی سے ساری گر رہی ہے اور بہت آسانی سے گر رہی ہے یہ نہیں کہ مجھے زور لکانا پڑڑا یہ دیکھئے جہاں جہاں میں نے نمک آلہ پانی ڈالا تھا وہاں سے برف فوری طور پر ہٹ رہی ہے سامنے سے بھی دیکھیں یہ برف ہٹانا کتنا مشکل ہے یہ والی اور یہاں پر میں نے پانی ڈالا اور دیکھیں ساتھ ہی دیوار شروع ہونے لگ گئی نیچے والی تو اسی طرح ہم نمک والا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس برف کو پگلاتے جائیں گے پھر سے نمک والا پانی میں کھولتا لے کر آئی ہے دھوا نکل رہا ہے دیکھیں پانی میں سے اور یہ ڈالتی جا رہی ہوں میں اور وہاں سے دیکھیں برف فوری طور پر ہٹ رہی ہے جہاں پر میں نے ڈالا یہ دیکھیں فوری طور پر وہاں سے برف اتر چکی ہے تو اس طرح جو ہے آپ اس طریقے سے ایزیلی برف کو ختم کر سکتے ہیں چھت کی برف دیکھیں کافی حد تک گر چکی ہے اوپر سے اور پیچھے سے تقریبا ہم برف اتار چکے ہیں سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جو نیچے زمین کی جو برف ہے نا ہارڈ برف اسے اکھیڑنا اور اسے اتارنا تو یہ دیکھیں یہ ہے کھولتا پانی گرم اور یہ ہے برف منٹو میں یہ نمک والا پانی جو ہے یہ دیکھیں زمین نظر آنے شروع ہو گئے ساتھی منٹو میں یہ نمک والا پانی برف کو پگلا دے گا یہ دیکھیں یہ ساتھی زمین نظر حالانکہ اتنی موٹی تیہ ہے یہ برف کی لیکن جہاں پہ میں نے ڈالا ہے وہاں سے فریش کی زمین نظر آنے شروع ہو گئی ہے تو اسی طرح ہم سارا اسی طرح ساف کر لیں گے اس کو فریسر کو بھی نمک والا کھولتا پانی ڈال کر دو منٹ کے لیے چھوڑا میں نے اس کو اور اب دیکھیں جو زمین پہ موٹی تیہ جو تھی برف کی وہ کیسے آٹومیٹیکلی یہ دیکھیں اکھڑ چکی ہے یہ دیکھیں ہلکا سا میند کیا ہے اس کو پریس اور یہ باہی ہے یہ دیکھیں ہلکا سا پریس کیا برف باہی ہے یہ دیکھیں ساری برف یہ دیکھیں کتنے ایزی لی اتر چکی ہے اور پانی پر چکا یہ دیکھیں پوری کی پوری یہ ڈالی اتر چکی ہے ہنٹو اس برف کو ساف کرنے میں لگتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے ہم کنٹوں میں اس کو ساف کر سکتے ہیں جتنی مزی موٹی تیہ ہو ایزی لی ایک بار میں ہی آپ اس کو کھیڑ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کے ساری برف پتر چکی ہے پانی بن چکا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بھی ساف ہو جگے یہ تھوڑی سی پیچھے سر آگی کیونکہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک تو کسی چیئر پر یا کسی سٹول پر کھڑی ہو کے میں اس کو بھی سکرپ کروں گی تو یہ بھی ساف ہو جائے گی فائنل ریزنٹ آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر فائنل میرے ٹوٹکا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میرا کیمے کا پیکٹ تھا جو بڑی دیر سے میں کوشش کرتی تھی کہ نکل آئے فائنلی نکل ہی آیا تو اس کو میں کلیر کرتی ہوں اور پھر آپ کے پاس لانسٹ میرے ٹوٹکا ہے وہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بڑی دوبارہ نہ جائے سی بی فور آن آفٹر ریزرٹ یہ بہت بات کا فریزر جو ساف کرنے کے بعد اور خوش کرنے کے بعد بلکل کلیر ہو چکا ہے اور اب وہ ٹپ آپ کے ساتھ یوز کرتے ہیں جس کے بعد دوبارہ بڑی دیر نہیں بنے گی وہ ہے سالٹ آپ نے لینا ہے کھلا ہوا جو چکی کا نمک ہے وہ یوز کرنا ہے تھوڑا سا اس پہ ڈالیں اور جس رومال سے آپ نے اس کو پہنچا ہے ساف کی ہے فریزر کو خوش کی ہے اس رومال پہ اس کو لگا کے نمک کو یہ دیکھیں سالٹ کو آپ نے اچھی طرح سے جو دیوارے ہیں جو ساری بیک والی دیوارے ہیں نمک لگاتے جانا ہے ٹھیک ہے اور جو پیچھے والی دیوارے ہیں یہ دیکھیں جو پیچھے والی دیوارے ہیں ان کو اس سے پہنچنا ہے نمک والے رومال سے گیلے رومال سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نمک اس کو میں نے لگایا یہ دیکھیں نمک لگایا اور اس سے آپ نے اب اس کو پورے فریزر کو اچھی طرح سے پہنچنا ہے ایسے یہ ہوگا کہ دوبارہ برف نہیں بنے گی جیسے بنتی تھی نمک یہ دیکھیں نمک اور یہ نمک میں نے سارا اچھی طرح سے اس سے پہنچ لیا بہت زبردست ٹپ ہے یوز کریں گے انشاءاللہ دوبارہ جو ہے فریزر میں برف نہیں بنے گی آپ کی خاص طور پر جو اوپر والی سائیڈ بن جاتی ہے اور جو پیچھے والی سائیڈ پہ اور نیچے تو جب برف رکھتے ہیں وہ پانے گر گر کے برف بن جاتا ہے تو یہ اچھی طرح سے کونوں سے اچھی طرح سے اپنے نمک لگا لینا ہے فریزر کو آپ نے بند کرنا ہے اس کو خالی چلانا ہے لازمی تاکہ وہ نمک کی جو پرت ہے وہ اپنا کام کر جائے اور اس کے بعد آپ اپنی چیزیں رکھیں اور صاف سترہ فریزر آپ کو چاہے دو مہینے بعد بھی دیکھیں تو ایسے ہی ملے گا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ٹپ پسند آئی ہوگی تو اگر اچھی لگی ویڈیو تو شیئر ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ